جو اہم ترین شخصیت اس دور کی ہمارے درمیان موجود ہے میں جناب احمد ندیم قاسمی صاحب صدر قاسم کروں گا کہ وہ آج کی اس مشاعرے کی صدارت قبول فرمائیں اجازت ہے اور جناب صدر کی اجازت سے میں آج کے مشاعرے کی کاروائی شروع کر رہا ہوں یہ ایک دیرینہ روایت ہماری یہ بھی رہی ہے کہ مہمانوں کے ساتھ میزبان شریک ہوتے ہیں اور میزبان کی حیثیت سے میں خود سب سے پہلے چار پانچ اشار آپ کی نظر کر دیتا ہوں اور ہمارے تین چار منتخب شورا ہیوسٹن کے بار موجود ہیں جو بھی آپ کی خدمت میں چار چار پانچ پانچ شیر پیش کریں گے تاکہ اس وقت تک ابھی تک لوگ تشریف لا رہے ہیں یہ آ جائیں اور ایک ماحول بن جائے جہاں سے یہ انٹرنیشنل شورا جو ہندوستان اور پاکستان سے تشریف لائے ہیں یہ اپنی شائری شروع کریں ملحظہ فرمائے کہ یہ آدمی ہے مجھے اعتبار اب بھی ہے یہ آدمی ہے مجھے اعتبار اب بھی ہے ہزار روک صحیح جاندار اب بھی ہے یہ آدمی ہے مجھے اعتبار اب بھی ہے ہزار روک صحیح جاندار اب بھی ہے اور خود اپنے پاؤں سے رودہ ہے پھول والوں نے خود اپنے پاؤں سے روندہ ہے پھول والوں نے میری نظر میں چمن لالہ زار ابھی ہے میری نظر میں چمن لالہ زار ابھی ہے اور بہت دنوں سے محبت کی بات ہوتی ہے بہت دنوں سے محبت کی بات ہوتی ہے ہمارے یہ اسٹیج ہے کہ جہاں پہ ہندوستان اور پاکستان کے شعرہ اس محبت سے بیٹھے ہیں شاید دوسری جگہوں پہ یہ بیٹھنا نہیں ہوتا عرفتی آئے کہ بہت دنوں سے محبت کی بات ہوتی ہے مگر گلاب کے پہلو میں خار ابھی ہے مگر گلاب کے پہلو میں خار ابھی ہے اور نکل چلا ہے دبے پاؤں کاروان حیات نکل چلا ہے دبے پاؤں کاروان حیات مجھے کسی کا مگر انتظار ابھی ہے مجھے کسی کا مگر انتظار ابھی ہے اور لٹے ہوئے میرے گھر کو گزر گئیں صدیان اس میں ایک لفظ گوہار میں نے استعمال کیا ہے جو ہمارے پورب میں بولا جاتا ہے مدد کے لئے پکارنا کریں کہ لٹے ہوئے میرے گھر کو گزر گئیں صدیان مگر پڑوس کے گھر میں گوہار ابھی ہے اور مختارز کیا ہے کہ خزاں کی رات قیامت صحی مگر پرویز خزاں کی رات قیامت صحی مگر پرویز مجھے یقینِ طلوعِ بہار ابھی ہے خزاں کی رات قیامت صحی مگر پرویز مجھے یقینِ طلوعِ بہار ابھی ہے یہ آدمی ہے مجھے دبار ابھی ہے آزار روک سہی جاندار ابھی ہے بہت شکریہ اور میں اور میں اس کے ساتھ ہی